بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سنے والوں کو السلام علیکم مطم سامین آج کے ورے میں ہم بات کریں گے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں اور پوتوں سے کہا کرتے تھے لڑکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مقامات پر تشریف لے گئے ہیں اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ان کے بارے میں اگر آپ نے کچھ پوچھنے ہے تو مجھ سے پوچھ لو دور سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آتی آتی ایک دم ساخ اور واضح ہوتی ہوتے روک گئی جن کا مطلب یہ ہے کہ گھڑ سوار آدمی ادھر کہی ہے اور آ کر روک چکا ہے دروازے پر گھوڑا رکتا ہے اور ایک لمبے چوڑے گھڑ سوار گھوڑے پر اتر کر دربانوں کا اپنا تعارف کرواتے ہیں اور صاحب خانہ کو باہر آنے کے لیے پیغام بھیجواتے ہیں صاحب خانہ جو کہ مصر کے گھوڑنر ہیں کچھ دیر میں گھر سے باہر آتے ہیں اور دروازے پر موجود شخص کو دیکھ کر ان کے عسان خطا ہو جاتی ہیں یہ لمبے چوڑے سیاہ فام صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت وقت کے ایک اہم منصب یعنی گھوڑنوں اور افسروں کی معاملات کے دیکھ بال پر معمور تھے ان کا کسی گھوڑنر یا افسر کے گھر پہن جانا اس شخص کی گھورانٹ کا باعث ہوتا تھا اس وقت بھی یہی ہوا مصر کے گھوڑنر کے بارے میں امیر المینین کو اطلاع ملی کہ وہ اپنے دروازے پر دربان رکھتے ہیں اور باری کپڑے پہنتے ہیں جبکہ امیر المینین جب کسی شخص کو کسی انعاقے کا گھوڑنر مقرر کرتے تھے تو اس سے یہ حد لیتے تھے کہ وہ نہ تو ترکی گھوڑے پر سوار ہوگا نہ ہی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے گا نہ باری کپڑے سے دن کرے گا اور نہ ہی دروازے پر دربان مقرر کرے گا صاحب ایک گوڑنر کے گھر پہنچے اور انہیں یہ پیغام بھیجا کہ امیر المینین انہیں مدینہ بلایا ہے تو وہ بہت گھبرائے مگر چلنے کو تیار ہو گئے چلنے سے پہلے اس بات کی اجازت طلب کی کہ اندر جا کر گھر سے سفر کے لیے کچھ سامان ساتھ لینے مگر صحابی جو کہ ساتھ لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے اس بات کی اجازت ان کو ہرگز نہیں دی اور انہیں انہی باری کپڑوں میں لے کر امیر المینین کی خدمت میں حاضر ہو گئے امیر المینین اپنے کمرے میں انہی کے انتظار میں تھے تم کون ہو؟ امیر المینین نے سوال کیا آپ کا گوڑنر مصر سے حاضر ہوا ہوں یہ گوڑنر بددو تھے جب گوڑنر بن کر مصر روانہ ہوئے تو دبلے پتلے اور سامنے تھے مگر مصر کی آبو ہوا اور عیش و عشرت نے ان کا رنگ و روپی بدل دیا تھا گوری رنگت اور موٹے بھی ہو گئے تھے لہذا امیر المینین انہیں ٹھیک سے پہچان نہیں پائے میں نے تمہیں گوڑنر بناتے وقت کچھ باتوں کا تم سے وعدہ بھی کیا تھا اور اہد بھی لیا تھا مگر تم نے انہیں نظر انداز کر دیا واللہ میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا پھر ایک لاتھی لی اور صدقے کی تین سو بکنیاں لانے کا حکم دیا جب تمام سامان آ گیا تو امیر المینین گوڑنر سے مخاطب ہوئے یہ چوغہ پہن لو لاتھی لو اور جنگل میں جاؤ جا کے بکریاں چراؤ دیکھو کسی مانگنے والے کو ان کے دودھ سے منع مت کرنا اور جان لو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور اس کے گھر والوں نے زکاة کی بکریوں سے کوئی فیادہ نہیں اٹھایا نہ ان کا دودھ بیا نہ ہی گوڑنر کھایا گوڑنر بہت گھبرائے اور امیر المینین ان کو دیکھنے لگے امیر المینین نے فرمایا دیکھ کیا رہی ہو میں نے تمہارے باپ کو دیکھا ہے یہ چوغہ اس چوغے سے کہیں بہتر ہے اور یہ لاتھی اس لاتھی سے کہیں بہتر ہے چلو یہ پہنو باپ دادا کے پیشہ اختیار کرنے میں شرم کیسی گوڑنر کی پریشانی کا وہی عالم تھا وہ حیرت سے امیر المینین کو دیکھ رہے تھے کہاں گوڑنی کے عیش و عرام کہاں گلمی کے موسم میں اونی چوغہ پہن کر بکریوں چرانا اس مہنے طلب کام کو سوچ کر ہی ان کے عسان خطا ہو رہے تھے سنا نہیں تم نے امیر المینین کی آواز ان کے غصے کا پتہ دے رہی تھی گوڑنر پھر بھی حیران پریشان کھڑے تھے امیر المینین نے تین مرتبہ یہ الفاظ دورائے تیسری مرتبہ گوڑنر زمین پر گر پڑے اس سے تو مر جانا ہی بہتر ہے کہ آپ میری گردن اڑا دیجئے گوڑنر نے التجا کی مگر امیر المینین اپنے فیصلے پر نظم و ضب اور انصاف میں بے مثال تھے اس لیے فیصلہ نافذ کر کے رہے چند روز بعد امیر المینین نے گوڑنر کو دوبارہ طلب کی اور پوچھا اگر میں تمہیں واپس اپنے عہدے پر برحال کر دوں تو تمہارا عمل کیسا رہے گا جیسا آپ چاہیں گے امیر المینین نے انہیں واپس مصر کا گوڑنر برحال کر دیا اور اس احتساب نے ان کی ساری عیش و عشرت کی عادتوں کو ترک کر دیا یہ امیر المینین خلیفہ دوم حضور فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے جو اپنی اصول اور انصاف کے لئے مشہور تھے اور گوڑنر مصر صحابی رسول حضرت عیاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے اور جن لمبے چوڑے سیاہ فام صحابی کو گوڑنر کی نگرانی پر معمور کیا گیا تھا وہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جو اپنے فرائض کی ادائیگی میں اتنے بے لوز تھے کہ اپنے پرائے کا فرق کیے بغیر اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے محمد بن مسلمہ کا تعلق انصار کے قبیلہ عوض سے تھا اور اب مدینہ منورہ کے ان لوگوں میں شامل تھے جو حجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک انصار کا ایک مہاجر کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر دیا حرط ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حرط محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بھائی بنا دیا مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد جو غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حرط محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تمام غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بہت بہادری سے لڑے سوائے غزوہ طبو کے جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حرط علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مدد کے لئے پیچھے چھوڑا تھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا اسی طرح سرائے میں بھی آپ نے حصہ لیا اور کئی جنگوں میں بھی آپ نے قیادت کی غزوہ عہد میں رات کے وقت اسلامی لشکر کی حفاظت کرنے والے دستر کے لیڈر بھی آپ ہی تھے عہد ہی کے دن جب مسلمان اپنی غلطی کے سبب جیتی ہوئی جنگ ہارنے اور کفار کے پلٹ کر حملہ کرنے سے مسلمانوں میں افرہ تفریح پھیل گئی تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان چند مسلمانوں میں سے ایک تھے جو آخری وقت تک اپنی جگہ ڈٹے رہے اور کفار کے حملے کو روکتے رہے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں اور پوتوں سے کہا کرتے تھے لڑکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مقامات پر تشریف لے گئی ہیں اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ان کے بارے میں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو میں کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا سلوائے غزوے تبو کے سلوائے کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو تو بھی مجھ سے پوچھو کوئی سریعہ ایسا نہیں کہ جس میں میں نے حصہ نہ لیا ہو اور اس کی روانگی اور روافظی کے حوال مجھ سے پوشیدہ ہوں غزوہ بنو کے انکام میں کعب بن اشرف مشہور یہودی شاعر تھا اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھیر کر رہے تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہی قتل کیا تھا وہ شخص اپنے اشار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک مجمع میں فرمایا کعب بن اشرف کے لیے کون ہے اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عذیت پہنچائی ہے اس پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حد لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس احد کو بخوبی پورا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں لوگوں کے معاملات کی چھانبین کا انتہائی نازک کام حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سپور تھا کیونکہ جن لوگوں کی چھانبین کا کام آپ کے سپور تھا وہ سب آپ کے قریبی قریبی ساتھی اور رشتے دار بھی تھے اور بعض کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات بھی تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ذمہ داری میں ذاتی تعلقات کو نہیں آنے دیا اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر بے حد اعتماد تھا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں حق بات کہنے والے اور بے باق تھے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بنی ہارسہ کے کمے پر وگ گئے وہاں پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیٹھے تھے رہے ہیں میرے بارے میں حضرت محمد المسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ رضی اللہ عنہ مال جمع کرنے میں طاقتور ہیں اور انہیں انصاف کے ساتھ تقسیم فرماتے ہیں اور اگر آپ ٹیڑے ہو جائیں تو ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسے کہ تیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ یہ سن کر چمکنے لگا اور فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے میرے اردگرد ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر میں ذرا سا بھی ٹیڑا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دیں گے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اور مسلمانوں کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت کی حرہ کی جنگ کے بعد شام شام کے جو لوگ تھے فوجیں مدینہ میں داخل ہوئیں تو شامیوں نے ساتھ نہ دینے پر آپ رضی اللہ عنہ کو گھر میں گھس کر شہید کر دیا تھا قبول اسلام کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک اکتیس سال اور شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک ستتر سال تھی آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بہت سے حادث سنی مگر کتابوں میں آپ نے صرف چھے روایات موجود ملتی ہیں جو کہ آپ نے لکھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر ہمیشہ ہزاروں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نظور فرمائے اور ہمیں بھی دین اسلام پر چلنے کی اور انصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین